دلی کے مختلف مقامات پر دور دراز ترین علاقوں میں جب جناب خرشید اکبر صاحب کو مرسیہ خانی کے لیے دعوت دی جاتی ہے تو بغیر کسی حیل حجت کے بغیر کسی بہانہ تراشی کے صدق دل سے اور وہ خدمت اعضاء کے لیے ہمیشہ موجود رہتے ہیں پروردگاروں کی توفیقات میں اضافہ فرمائیں آپ حضراتوں کی سلامتی کے لیے کنا رہے سلوات پڑھیں گے محمد علی محمد اب میں دہلی کی مشہور معروف و قدیم انجمن دستہ باسیہ کے صاحب بیاس جناب محترم محمد اختر صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ علماء کرام کے دست مبارک سے خادیم اعضاء اعوارڈ کو قبول فرمانے کے لیے تشریف لائیں آپ اگرات نعرہ سلوات سے استقبال فرمائیے انجمن دستہ باسیہ کے صاحب بیاس جناب محمد اختر صاحب بہت شکریہ میں نے جن شخصیات کے نام لیا ہمیں خادیم اعضاء اعوارڈ سے نوازا گیا ہے اب میں آپ کی فدمت میں ارز کروں کہ آج ایک اعوارڈ کے انتخاب اور کیا گیا ہے آپ جانتے ہیں کہ تقریباً دس سال سے زیادہ طریل عرصے سے رہبر معظم انقلاب اسلامی حضرت آیت اللہ العظمہ السجد علی خامنائی متزلہ العالی کے نمائندہ محترم حضرت عرطت الاسلام والمسلمین آلی جناب آہا جاگہ مہدی مہدری پور متزلہ العالی ہمارے درمیان موجود ہیں سرزمین ہندوستان پر حاج آوائے مہدری پور کی خدمات بے پناہ ہیں جن کو شمار کرنا بھی مشکل ہے اور انہوں نے شب و روز ہندوستان کی سرزمین پر نفائز علایت اور علایت کے نظام کو آگے بہانے کے لیے اس خدمت کو انجام دیا ہے ملے پتشیو کی بے پناہ خدمات انجام دے رہے ہیں شب و روز شاید ہم چونکہ ان کی خدمات کے تنہا ایک حصے اور ایک بخش سے آگا ہیں ان تمام زہمات کا ہمیں احساس نہیں ہے جو حاج آوائے ملک بھر میں شب و روز طویل سفر کر کر کے محروم طویل علاقوں میں شیعہ نحل وید کے درمیان جاتے ہیں آپ نے ہندوستان میں وحدت اسلامی اور ملت تشریعوں کو عزت اور آخر و بخشی ہے الحمدللہ بہت طویل خدمات ہیں آج وقار ولایت اعوائیت حاج آغا مہدی مہدلی پور کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے آپ حضرات نعرہ صلوات پلی ور محمد علی محمد میں بجائش کروں گا کہ علماء کرام حضرت سرکار شمیم الملت کے دست مبارک سیند حاج آغا مہدی مہدلی پور درمی زہو شریف کی خدمت میں وقار ولایت اعوائیت پیش کیا جائے حضرت نعرہ صلوات پلی ور محمد علی محمد حیدر نحایت شکر بزار ہیں ہم حجت الاسلام المسلمین حاج آغا مہدلی مہدلی پور کی کہ وہ آپ کو ہماری پزم میں تشریف لائے نمائن در محترن علی فقی پرور دیار آپ کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے اور ہمیں اس بات کی توفیق بتا فرمائے کہ ہم آپ کے سائے حجوز سے استفادہ کرتے رہیں انشاءاللہ